بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ہمارے ہاں بہت سے لوگ اتنی آسانی سے کہہ رہے ہیں کہ اس میں کیا حرش ہے مختلف ماسک ہی تو پہنتے ہیں اور چوکلیٹس اور کینڈیز ہی تو بانٹتے ہیں بچوں میں آخر مسئلہ کہاں ہے اب بہت ضروری ہے کہ ہم اس کی تاریخ کو سمجھے کہ آخر یہ تہوار آیا کہاں سے اور اس کا مقصد کیا ہے لفظ ہیلووین دو الفاظ کا مجموعہ ہے ہیلوز کا مطلب کسی چیز کو مقدس بنا کے اختیار کرنا اور ایوننگ شام کو کہتے ہیں یعنی کہ مقدس شام ہیلووین عیسائیوں کا ایک تہوار ہے جو کہ اکتیس اکتوبر کو منایا جاتا ہے اس تہوار کا آغاز سیل ٹیک لوگوں سے ہوا جو کہ آئرلینڈ کے رہنے والے تھے وہاں ٹھنڈ بہت زیادہ ہوتی تھی اور نومبر میں بہت برف باری ہوتی تھی تو ان کے بہت سے لوگ مر جاتے تھے بہت سا جانی اور مالے نقصان ہوتا اس پر ان کا عقیدہ یہ تھا کہ جو لوگ مر جاتے ہیں وہ دوسری دنیا میں جا کر یا تو خدا بن جاتے ہیں یا پھر بھوت اور نومبر میں ہماری اور ان کی دنیا کے درمیان مجودہ دروازے کھل جاتے ہیں اور ہماری دنیا میں آ کر ہمیں مارتے اور خون خرابہ کرتے ہیں تو اس سے بچاؤ کے لیے انہوں نے یہ حل نکالا کہ اکتوبر کی آخری رات آگ جلائیں اور سب اس کے گرد جمع رہے ہیں اور ترہ ترہ کے خوفناک ماسک پہلنے تاکہ وہ بدروہیں ہمیں پہچان نہ سیکھیں یا پھر وہ ہمیں اپنے جیسا سمجھ کے چھوڑ دیں یا پھر ہم سے ڈر جائے بعد میں رومت بادشاہ نے اس میں اپنا سیاسی اور مذہبی فائدہ دیکھ کے اس میں مزید چیزیں شامل کی اور ہوتے ہوتے آج یہ یہاں تک ہیلووین فیسٹیول کے نام سے جانا جاتا ہے اب بات کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو کیوں اس میں شمولیت سے روکا جاتا ہے وہ اس لیے کہ یہ فیسٹیول تو ہے ہی شیطانوں کے لیے ان کے خوف کی وجہ سے ہی تو یہ منایا جاتا ہے ان کے کہر سے بچنے کے لیے تو بینگ آ مسلم ہم کیسے ایسے کسی تہوار میں شامل ہو سکتے ہیں جہاں شیطانوں کو اتنا طاقتور دکھایا جا رہا ہے کہ ان کے ڈر سے ترہ ترہ کے ماسک پہنے جا رہے ہیں ان سے چھپتے پھر رہے ہیں ایک صحابی کو ٹھوکر لگی تو انہوں نے کہا کہ شیطان نے مجھے ٹھوکر لگا دی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے یہ کہہ کر شیطان کو طاقتور بنا دیا وہ تو بہت خوش ہوا ہے تمہاری اس بات سے تم نے بسم اللہ کیوں نہیں کہا ہمارے پاس تو قرآن شریف جیسی سپر پاور موجود ہے جس کی تلاوت سے شیطان ڈر کے بھاگ جاتے ہیں تو ہم کیوں ڈرے شیطانوں سے ہمیں تو گھر میں داخل ہونے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا سکھائی گئی ہے اگر نہ پڑھو گے تو شیطان تمہارے گھر ساتھ تمہارے داخل ہو جائیں گے دنیا کی سب سے بڑی ہورر مووی دو منٹ میں ختم ہو جائے گی اگر ہم آیت القرصی پڑھ لیں اور جہاں تک رہی بات کہ ہم دوسروں کو نہ روکیں تو ایک مسلمان کے لئے قطن جائز نہیں کیونکہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کے بارے میں تلقین کی تھی تو ایک کشتی کی مثال بھی بیان کی تھی کہ اس میں کچھ لوگ اوپر ہوں گے اور کچھ نیچے اور اگر نیچے والے لوگ چاہیں کہ ہم کشتی میں نیچے سے سوراہ کر لیں اور ادھر سے پانی لینا شروع کر دیں تو ڈوبیں گے تو سب ہی کیا اوپر والے اور کیا نیچے والے یہی حال امت مسلمہ کا ہے اگر ہم ایک دوسرے کو نہیں روکیں گے تو تباہ ہم سب ہوں گے ہمیں یہ بات سمجھنی ہوگی کہ یہ ایک انوسینٹ فیسٹیول ہرگز نہیں یہ ایک شیطانی تہوار ہے یہ تو سرسر ہمارے ایمانوں پہ حملہ ہے اگر ہمارا ایمان متاثر ہوا تو ہماری پہچان ختم ہو جائے گی یاد رکھیں ہمارا یہ مذہب اسلام دوسرے من میٹ ریلیجیس جیسا ہرگز نہیں ہے جس میں جو چاہا شامل کر لیا یہ اللہ کا بنایا ہوا ہے جس میں کوئی رد و بدل کی کوئی گنجائش نہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہمارے لئے فائنل ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ضرور نیکی کا حکم دو اور برائے سے روکو گے ورنہ تمہارے دعائیں جو تم دعا کرو گے قبول نہیں ہوگی اور مزید فرمایا جس نے کسی قوم کی مشابت اختیار کی تو وہ ان میں سے ہے اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین